آؤ میرے بھائیو توبہ کرو پلٹو پھر کہتا ہوں توبہ گال پیٹنے کا نام نہیں کان کھینچنے کا نام نہیں استغفراللہ کہنے کا نام صرف توبہ نہیں جب کوئی اللہ والا محفل میں آ جائے تو اس کی موجودگی میں توبہ کرنا قبولیت کا سبب ہے اس کی بشارت ہے ہمارے درمیان تو فاطمی دولہ موجود ہے اتنے سارے سادات موجود توبہ کرو لیکن توبہ کیسی توبہ ایسی جیسے بکری کے تھن سے ایک بار دودھ نکلتا ہے دوبارہ اسی سراغ سے اندر نہیں جاتا اندر نہیں جاتا ایسی جو بندہ گناہ سے نکلتا ہے دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہیں پلٹتا جو ایسی توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اور ایک بات آپ کو بہت خوصورت بتاؤں اگر کوئی ایسی توبہ کر لے نا کہ وہ گناہ سے نکل کے پھر گناہ کی طرف نہ جائے اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے اس نیت سے مٹی کو مٹی سونا بنتی توبہ کو سمجھا کیا ہے دل سونا بنا لے مٹی سونا لوگ کہتے ہیں کہانی کسی ہے اس کو میر عبدالوائید بلگرامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب عزت فوضہ علبی نیاز نے ٹکیتی سے توبہ کی نا تو لوگوں کے گھر گھر جا کے مافی مانگتے تھے مجھے ماف کر دو مال لوٹا ہے ماف کر دو سب تو ختم ہی ہو گیا ہے ماف کر دو پیسہ نہیں دیکھ سکتا مال نہیں دے سکتا ہے ماف کر دو ایک یعودی نے کہا ماف نہیں کروں گا کہا بھئی ماف کر دے کہا شرط ہے میری تنہیں سونے کی ایٹیں چھوشی نہیں تھی آج مجھے واپس کر کہا کہ سب لوٹ گئے اسی لئے تو مافی مانگنے ہو کہا ایک کام کر مٹی کی بنا کے دے دے اگر تو مٹی کی بنا کے دے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ میری سونے کی ایٹیں مل گئی فضائل بی نیاز نے کہا بڑا سستا سودائے مٹی دے کر سونے کا حساب چکانے کا دریا کے کنارے گئے دجلہ کے جلدی جلدی مٹی جمع کی گارہ بنایا اور ایٹ تیار کی سکھایا سکھا کے لائے تھیلے میں ڈال کے یہ لیجیے آپ کی ایٹیں اس نے کہا رکو تھیلہ کھولا نکالا تو ساری ایٹیں سونے کی تھی کہا رکو ہاتھ بڑھاؤ اور کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کرو فضائل بی نیاز نے کہا یہ سب چکر مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے یہ سب یہ مٹی کی ایٹیں تو میں نے بنائی تھی اور تم اب سونے کی ایٹیں لینے کی وجہ کہتے ہو ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھاؤ کوئی میں نے واز نہیں کیا نصیت نہیں کی کوئی تمہیں کچھ بات نہیں کی اور تم کلمہ پڑھا کہا میں نے اپنی مذہبی کتابہ میں پڑھا تھا علماء یہود کی کہ اگر کوئی محمد الرسول اللہ کا غلام سچی توبہ کر لے تو مٹی کو ہاتھ لگا ہے تو سونا ہو جاتی ہے جب تو آیا تھا معافی مانگنے تو میں سوچ رہا تھا کہ کہیں تو چٹنگ تو نہیں کر رہا ہے تو میں نے تجھے چیک کرنے کے لیے محمد عربی کا غلام اگر سچی توبہ کر لے تو مٹی کو ہاتھ لگا ہے تو سونا ہو جائے اب کچھ لوگ یہ سوچ کر کے توبہ مت کرنا کہ چلو مٹی کو ہاتھ لگا تو 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 گابلے رشک ہو گیا کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی زندگی بدلی ایک انقلاب آیا انقلاب آیا